موسیقی 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 اور مینپوری میں نکلی خات بنانے کی پکلی گئی فیکٹری جہاں بڑی ماترہ میں رسانی پدارت و نکلی بیچ پیکنگ کی سامنگری اور ریپر کیا گیا برامت پانچ لوگ ہوئے گرفتار موسیقی موسیقی نمسکار میں ہوں پرانا فغنوتری سماچارہ وزدار سے پردان منطرین نرند مودی کے عددشتام میں کل کیابنٹ کی ایک اہم بیٹھک ہوئی اس بیٹک میں کیندری منتری منڈل نے پاکستان کے قبضے والے کشمیر سے پیوکے سے آئے وستاپیتوں کو پردھار منتری دورہ 2016 میں گوشت ہوئے پیکج دیرے پر محل لگا دی گئی کیندر سرکار نے کیندری کرمچاریوں کے مہنگائی بھتے کو پانچ فیسٹی بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا ہے اس بڑوتری کے بعد مہنگائی بھتہ بڑھ کر سترہ فیسٹی ہو گیا ہے یہ بڑھا جولائی 2019 سے لاکھو ہوگی کیندر سرکار نے پاکستان ادھکرد جمبو کشمیر سے وستاپیت ہو کر بھارت آئے پانچ ہزار تین سو کشمیری پریواروں کو بھی دیوالی کا تحفہ دیا ہے سال 2016 میں پی ایم موڈی نے پی اوکے سے آئے ایسے پریواروں کے پنرواس کے لیے ساڑھے پانچ لاکھ روپے پرتی پریوار دینی کا اعلان کیا تھا جس کا فائدہ چھتیس ہزار سے زیادہ پریواروں کو ملا تھا لیکن تری پانچ سو پریوار جو وستاپیت ہو کر آنے کے بعد دیش کے کئی اور حصوں میں بس گئے تھے اور بعد میں جمبو کشمیر واپس آ گئے تھے کنہی وجہوں سے اس سہتہ سے ونچیت رہ گئے تھے ایسے پریواروں کو کیبینٹ کے فیصلے سے نیائے ملا ہے مہتوپورن فیصلے میں ان سبھی پانچ سزار تین سو ڈسپلیس پریواروں کو بھی یہ ساڑھے پانچ لاکھ روپے پرتی پریوار دینے کا ایک آئیتیہ سکھ لینے ہوا یہ ان کے ساتھ نیائے ہوا ہے کیندریہ کرمچاریوں اور پنچندھاریوں کو تیوہار کے موسم میں خوشخبری ملی ہے کیندر سرکار نے بدھوار کو کیندریہ کرمچاریوں کے مہنگائی بھتے کو پانچ پرتیشت بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اس بڑھوتری کے بعد اب مہنگائی بھتہ بڑھ کر سترہ فی صدی ہو گیا ہے یہ بڑھت جلائی دو ہزار انیس سے لاغو ہوگی اور اس سے سرکار پر سولہ ہزار کروڑ روپے کا بہار پڑے گا ڈی اے میں پانچ فی صدی ہوئی ہے پچھلے آنے ایک سالوں میں دو یا تین پرسنٹ ہی گروت ہوتی تھی اس بار لگ بھک سولہ ہزار کروڑ روپے اس کے آئے ویج میں بھیے جائیں گے اور اس کا فائدہ لگ بھک پچاس لاکھ تیندو سرکار کے کرمچاری اور پاسٹ لاکھ جن کو پینچن ملتا ہے ان کو ملے گا کیبینٹ میں نیشنل ہیلک مشن کے تحت پرگتی پر چرچہ ہوئی سرکار نے امید جاہر کی ہے کہ ستت بکاس کے لکشوں کو دو ہزار تیس سے پہلے ہی حاصل کر لیا جائے گا ہمیں پورا امید ہے کہ جو دو ہزار تیس تک کا گول ہے سسٹینیبل ڈولپمنٹل گولز کے انبیر جو ٹارگٹ ہے کہ بھئی بیٹرنل موٹیلٹی ستتر تک پہنچانی ہے یا انڈر فائیب موٹیلٹی پچیس تک پہنچانی ہے یہ سب جو گولز ہیں ان کو ہم سمیں سے پہلے پورا کریں گے اس کے ساتھ یہ کسان ہٹ میں بھی اہم فیصلہ کیا گیا ہے کسان سممان ندھی کے تحت چھ ہزار روپے سالانہ کی راشی پانے کے لیے آدھار سیڈن یعنی اسے آدھار سے جوڑنے کی سمیں سیما کو تیس نومبر تک بڑھا دیا گیا ہے پردان منتی دوریند موڈیلٹی نے پولیس حدکاریوں کو راشت کی بہتری کے لیے سمر پڑھاو سی کام کرنے کے لیے کہا ہے سال دوہجہ اٹھارہ بیش کے ایک سو چھو بیس بارتی پولیس سیوہ یعنی آئے پیس کے پرشاہ دین ادھاریوں نے کلنے دلی میں پردان منتی سے ملاقات کی پی ایم نے ادھاریوں سے اپنے دن پر دن کے کام میں سیوہ بہاو اور سمرپن کو شامل کرنے کو کہا انہوں نے پولیس بل کو آپ ناغرکوں سے جوڑنے کے مہت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ ہر پولیس ادھکاریوں کو پولیس بل کے بارے میں ناغرکوں کے درشکوں کو سمجھنا چاہیے اور پولیس بل کو ناغرکوں کے انکول اور سیوکار بنانے کیلئے کام کرنا چاہیے ان یوہ ادھکاریوں کے ساتھ باتچیت پر پردان منتی نے کہا کہ اپرات کے روک تھام کے بارے میں پولیس کی بھومکہ پر دھیان کے اندرد کیا جانا چاہیے انہوں نے آدھنک پولیس بل کے سرجل میں تقنیقی کے زیادہ سے زیادہ استعمال کی بھی بات کہی پردان منتی نے اکانشی زلو میں ساماشک پریبتن کو اپکرن کے طور پر پولیس کی بھومکہ کے بارے میں چرچا کی انہوں نے دوہجہ اٹھارہ بیچ میں بڑی سنگھا میں محلہ پریبکچکوں کے شامل ہونے کی سرانہ کی پریب نے کہا کہ پولیس پر میں محلاؤں کے عدیق سنگھا میں پولیس عبستہ میں سکرات میں پروہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ راش نرمان میں بھی کافی سہیوگ ملے گا کیندری مانو سنسادن منتری رمیش بخریان نشنک آج اسرو کے بینگلورو میں بھارتی انترش انہوں سندھان سنگٹھن کے موقعالے سے پردان منتری نوچار سکھن کارکرم یعنی دھروف کی شروعات کی اس کارکرم کے تحت دیش کے ساٹھ پرتباشالی بچوں کو جنہیت کیا جائے گا تیس بچے ویگیان اور تیس کلا کے شیدر سے ہوں گے اس موقع پر اسرو کے ادھاکش کے سیون پردان منتری کے ویگیانی سلاکار کے راگون اور دیش کے پرتباشالی بچوں کو ادھاکش شیاتری ونگ کمانڈر راکش شرما بھی موجود تھے اس موقع پر رمیش بخریان نشنک نے کہا کہ اس کارکرم کے مادہم سے دیش پر کے پرتباشالی بچوں کو ادھاکش کے دروں میں ویشیشگیوں سے پرسکشت ہونے کا موقع اپلد کرائے جائے گا اسرو جہاں اس کے مکھیالے میں میرے یہ ستارے یہاں پہنچے ہوئے ہیں دیش کے بیبین چھیتروں سے چلندے ستارے تارے تو ہیں لیکن ان کو تو دروتارہ بننا ہے تو اس لئے اس کارکرم کا جو نام ہے یہ دروتارہ رکھا گیا ایسا دروتارہ جو اٹل رہتا ہے ایسا دروتارہ جو اپنے پرکاس سے اپنے اگل بھگل کو دیدی پیمان کرتا ہے اوڑ جا دیتا ہے پرنہ دیتا ہے ستا تاگے بڑھتے رہنے کا من دیتا ہے ایسا دروتارہ جس میں طاقت ہے اندھیرے کو مٹانے کی ایسا دروتارہ جس کو طاقت ہے لوگوں کو دیشا دکھانے کی کہندری منتری رمیش بخریال نشنک نے کہا کہ ایسرو دیش کا گورف ہے اور ایسرو نے وشبھر میں دیش کا مان سمان پڑھایا ہے ایسرو جس نے بھارت کو بیسویک پتل پر ایک سپردگی کی مہاشکتی کے روپ میں استحفیت کیا ہے یہ اُس اسطحان پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو بھارت کا گورف ہے ایسرو جس نے ایک ساتھ ایک سو چار اپگرہ چھوڑ کر کے اور دنیا میں اپنا اسطحان بنایا ہے دو ہزار میں ایسرو نے پہلے چندریان کر کے ایٹیاس رچا ہے منگل یان نے ایسرو کو دنیا میں بہت شیرش پر چرچہ کا کندر بنا دیا تھا منگل تک پہنچنے میں پہلے ہی پریاس میں سفل رہنے والا پوری دنیا کا پہلا دیس ہندوستان ایسرو کیا دیکھشے کے سیون نے کہا کہ دھروف کارکرم کا مقصد چھاتروں میں چھپی پرتبہوں کو سامنے لانا ہے میرا چھپی پر چھپی پیشاہ سے پہلے کی محطمہ گاندی کی ایک سو پچاسوی جہنٹی کے اپلکش میں بھارتی یدہ پارٹی دورہ نکالی گئی گاندی سنگار پیاترہ کو چوندولی کے پنڈی دندر اپاد دھیائے نگر کے دلہی پور میں کندری کوشل وکاس منتری وائستانی سانسک ڈوٹر مہن ناد پارٹی نے ہری جھنڈی دکھائی کندری منتری نے یادرہ میں شامل ہو کر آدھا درجن گاؤں میں جاکر لوگوں کو سکشتہ کے پرتی جاغروں کرنے کے ساتھ ہی سرکار کی نیتیوں سے بھی عوض کر آیا انہوں نے یوپی کی گیرہ سیٹوں پر ہونے والے اپچناو پرنام پر پرتکریا دیتے ہوئے کہا کہ شرط پرتشت سیٹوں پر بھاچپا چناو جیتے گی وہیں ویپکش پر نشانہ ساتھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ویپکشی پارٹیاں سیمبل نہیں جمع کر آ پائیں ہم لوگوں نے دو بار وہاں چکر مار لیا بھارتی جنتہ پارٹی نے پورے دیش میں دو اکٹوبر سے گاندھی جہنتی کے دن سے 31 اکٹوبر پٹیل جہنتی کے دن تک گاندھی سنکل پیاترہ تین کیا ہے گاندھی جی کے سندیشوں کو لے کے گاؤں گاؤں کار کرتا یوزنابد طریقے سے پرتیک لوگ سبھا میں جائیں گے چانساد ویڈھائک اور سبھی پدہ دکاریوں کو اس سیاترہ کو سمپن کرنا ہے اسی کرم میں ہماری لوگ سبھا میں ویگت دو اکٹوبر کو گاندھی سنکل پیاترہ سیوپور بیدھان سبھا میں شروع کر دی گئی تھی اس دن میں نے سات گاؤں کی پتیاترہ کی تھی اور اب آج مغل سرہ بیدھان سبھا کے دلہی پور سیاترہ شروع ہو رہی ہے کل سید راجہ میں ہم شروع کریں گے وہاں کی اس کے بعد اٹھارہ تاریخ کے بعد سکل دیا اور اجگرہ بیدھان سبھاوں کی یاترہیں شروع ہوں گی ہم پرتیک کر کرتا اور ہم سب مل کے پرتیک لوگ سبھا میں ڈیڑھ سو کلومیٹر کی یاترہ سمپن کریں گے اور اس میں گاندھی جی کے سندیسوں کو جنتہ تک پہنچائیں گے کانپور نگر اس تھی چاند شکر ازاد کرشیب امپرو دوگیک وشو دیالے سی ایسے کے اکیسویں دیشان سماروں کا راجپال آنندی بین پٹیل نے شبانم کیا راجپال نے پدک و پرسکار پرابد کرنے والے چھاتر و چھاتراؤں کو بدھائی دی اور کہا کہ یہ نئی کرشی تقنیق سے گرامیر بھارت کا نمار کر بھوشی مانے والے چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے لیے چھاتر تیار رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جلوائیو پریورتھن خاد سرکشہ اور ٹکاؤں کھیتی کے لیے شود کی آوشکتہ ہے بھومی کی گرتی اور ورہ شکتی اور بھوچل کے گرتے اس طرح پر بھی چندہ وکت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرشی سکشہ میں لڑکیوں کی سنکھانی رنطہ بڑھ رہی ہے جو محلہ سچکتی گران کا ادھارن ہے محلہ سچکتی گران کا ادھارن ہے محلہ سچکتی گران کا ادھارن ہے کہ ایک اور ہم پڑھے پہیار بھی کریں یونیورسٹی میں سکھائیں اور دوسری اور ہماری جو سمشہ ہے وہ سمشہوں کو دھلے دیوے کرتے ہم دور کیسے کر سکے یہ دونوں کو جھوڑنے کی آنشکتہ ایس بی آئی بینک کا ہوم لون کارلون پرسنل لون لینا اور بھی سستہ ہو جائے گا اب نئی دروں کے مطابق ایس ایل آر در آج سے آٹھ دشنبہ شونل پانچ فیسدی ہوگی ایس بی آئی نے بی آئی دروں میں دس بیسیس پوائنٹ کی کٹو دی بھی کی ہے دیوالی سے پہلے بی آئی دروں میں کٹو دی کر ایس بی آئی بینک نے لاکھوں گرہاکوں کو توفہ دیا ہے لیکن ساتھ ہی ایس بی آئی نے اپنے گرہاکوں کے بچت کھاتے میں جمع رکم پر بی آئی دروں میں کٹو دی کی ہے بینک نے بچت کھاتے میں ایک لاکھ روپے تک کی جمع راشی پر بیاشت در تین دشملہ پانچ فیزتی سے کھٹا کر سوہ تین فیزتی کر دی ہے اب بچت کھاتے پر سنشودیت بیاشت دریں ایک نومبر دو جار انس سے لاغو ہو جائیں گی اس کے ساتھ ہی بینک نے فکس ڈیپاؤسٹ پر بھی جمع دروں میں شون دشملہ ایک شون فیزتی سے لے کر کہ شون دشملہ تین شون فیزتی تک کی کھٹا ہوتی کی ہے اس پیٹ پوسٹ میں عام جدتہ کا بشوات بڑا ہے تپدیش پر منڈل میں اس ورش پچھلے سال کے دولہ میں اس پیٹ پوسٹ کے راجشو میں اب تک چوتیس فیزتی کی وردی درج کی گئی بدوار کو لخنوں میں چیپ پوسٹ باستر جنرل کوشلیت گمار سنانے یہ باتیں پتکاروں سے کہیں نوکٹوبر سے پندرہ اکٹوبر تک راشتری اس طرح پر ڈاک سبتہ منایا جا رہا ہے کاف کافی کے ساتھ ساتھ ایک اوریجنل کوپی رہنا چاہتا ہے چونکہ کورٹ میں جائیں گے تو اوریجنل کوپی چاہیے تو وہ موو کرے گا اس کے لئے ہمارے سپیٹ پوسٹ ہے یہ دونوں سکیمز ہیں اور سمیہ کے ساتھ ہم بہت سا چیز کر رہے ہیں جیسے ابھی ایک ہم نے پردیش میں لاغو کیا ہے میں بتانا بھول گیا کہ ٹی وی کا سیمپل کلیکٹ ہوتا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس میں اتنا سمیہ کے انترگرد لیبریٹری میں پہنچنا ہوتا ہے اس کا ہم لوگوں نے تین چار ڈسٹک میں یو پی میں پائلٹ کیا تھا اور سکس سفل رہا اس کے باتے ہم پورے پردیش میں کرنے جا رہے ہیں کلیکٹ کر کے لوگوں کے پاس لے جائیں ہاں تو میں دو تین چیزیں بتاتا ہوں پہلا کی اگر اگر ہے تمہیں فیگر لے کے آیا تھا سپیٹ پوسٹ میں قریب 91 پرسنٹ ڈیلیوری ہم لوگ دی پلس ون یا دی پلس ٹو میں کر رہے ہیں اور جو کمپلین ہے کوائنٹ جیرو جیرو ون پرسنٹ ہماری یوزنا دو تین ہے نمبر ون ہمارے ماننے منتری نے کہا ہے ہمارے سنچان منتری مہدے نے کہا ہے کہ پورے دیش میں دی پلس ٹری 72 گھنٹے کے اندر ڈیلیوری ہونی چاہیے اور پردیش میں دی پلس ٹری 48 گھنٹر کے اندر ہونی چاہیے تو اس یوزنا کو ہم لوگ اس پر ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں اور جلدی ہی اس کو ہم صحیح کریں چترکوٹ جلے کی مانے پور ویدان سبھا میں اپچناو مدان 21 اکٹوبر کو ہونا ہے مانے پور ویدان سبھا سیٹ سے ویدھائے کر رہے آرکے سنگھ پٹیل کے سانسا چونے جانے کے بعد یہ سیٹ کھاری ہوئی ہے مانے پور ویدان سبھا سیٹ پر اپچناو میں بھاجبہ سیانن شکلہ بسوا سے راج نرانے کول سپا سے ڈاکٹر نربہ سنگھ پٹیل کانگریسی رنجنہ براتی لالپانڈے سہیت کول نو پرتیاشی جنہائی مدان میں ہیں سبھی پرتیاشی ویقاس کو مدہ بنا کر ویدان سبھا سبھا شیطر کے لگ بک سبھا تین لاکھ سیادک مداتاؤں کو اپنے پکش میں مدان کرنے کے لیے سمپر کر رہے ہیں ستہ پکش جہاں شیطر میں اب تک کرائے گئے کاریوں اور شیش کاریوں کو پورا کرنے کے بعدے پر بوٹ مانگ رہے ہیں جو وہیں آنے دلوں کے پرتیاشی چھیتر کی بیروزگاری انہ پرتہ پانی سڑک کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں چھیتر کی جو اسٹھتی ہے یہاں جو ہے جو یہ بھگولی کی اسٹھتی ہے اس چھیتر کی اور یہاں جو ہے کسی طریقے کا بکاس نہیں ہوا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی اس پردیش میں اس کی سرکار ہے دیش میں سرکار ہے اور جس طریقے سے جنتہ کو گمراہ کر کے ان لوگوں نے بوٹ لینے کا کام کیا اور آج جنتہ کے بیچ میں بکاس کے نام پر ایک عیت بھی نہیں دکھے گئے کسانوں کے کسانوں کے بیعپاریوں کے مزدوروں کے مہلاؤں کی نوجوان بھائیوں کی ان سارے مددوں مددوں کو لے کر ہم چھیتر بھی جا رہے ہیں یہ اتر پردیش کا یہ سب سے پچھڑا جیلا ملک بیدھان سبا چھیتر ہے اور سب سے لمبا بیدھان سبا ہے بہت گولک دشتری کونڈ سے بہت جٹل جو ہے بیدھان سبا ہے پہاڑی جنگلی ایریا ہے اور یہاں رہنے والے لوگوں کی میں گریب لوگوں بھی سنکھا بہت جیادہ ہے یہاں نہ تو کسی طریقے کے روجگار ہیں نہ سواست کی کوئی سبیدھائیں ہیں نہ کسانوں کی کوئی آمدنی ہے تو جو جن مددوں کو لے کر ہم چونال لڑ رہے ہیں ہماری یہ مانگ ہے کہ جو ساگڑوں سالوں سے اس چھیتر کا پچھڑا پن ہے وہ کیسے دور ہوگا لیکن مدداتاوں کو کہنا ہے کہ جن پرتنیدی چھیتر میں پانی کی سمسیہ پراتی مقتعب پر حل کروا دے باقی سمسیاؤں کا سمادھان بعد میں کرا دے رہیں ابھی تک یہاں سے چنے گئے جن پرتنیدیور یہاں کی پانی کی سمسیہ کا استہائی حل نہیں نکالا ہے جہاسی میں پولیس کے کتھت انکاؤنٹر میں مارے گئے پشپیندر یادف کے گاؤں پہنچ کر اکلی شادب نے ان کے پرجنوں سے ملاقات کی دیونگت پشپیندر کے پرجنوں سے ملاقات کے بعد اکلی شادب نے پتکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس دوارہ بتائی جارہی کہانی پر ہمیں بلکل بھی بھی بھروسہ نہیں اس معاملے کے نسبق جہاسی کے لیے اکلیش نے کہا کہ ہماری مانگ ہے کہ معاملے کی ہائی کورٹ کے ورطمان جل سے جانچ کرائی جائے اکلیش نے کہا کہ جب تک اس معاملے میں کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے پولیس کی کہانی پر بھروسہ نہیں ہے پولیس جو کہانی بنا رہی ہے خاص کر جہاسی کا پولیس پر ساسن جو جو کہانی بتا رہا ہے جو گھٹنا کرم بتا رہا ہے اس سے کوئی سنتوش نہیں ہے کسی بھی پریبار کے صدق سے کو بھروسہ نہیں ہے یہ پولیس نے جان بوجھ کر کر کے یہ انکاؤنٹر نہیں ہے یہ پولیس نے ہتیا کی ہے بارابنگی کے جہت پور علاقے میں گوکشی کی شکایت پر جسے جہت پور پولیس گرفتار کر تھانے لائی اسے بے قصور بتا کر چھڑانے کے لیے کانگریس کی رائے سباستان سانسد پیل پونیا تھانے پہنچ گئے مگر پروارے نرکشک نے آروپی کو چھوڑنے سے انکار کر دیا ایسے میں سانسد اپنے سمرتکوں کے ساتھ دھرنے پر بیٹھ گئے پولیس پر گرفتار یوبا جاکر کو تھرڈ ڈگری دینے کاروب لگاتے ہوئے پیل پونیا پولیس کرمیوں پر کیس ترش کرنے کی بانگ پر اڑ گئے اس دوران جہا خبر ملتے ہی تنوش پونیا سمرتکوں کے ساتھ تھانے پہنچے تو وہیں اے ایس پی اور سی او صدر سمیت تمام پولیس پرشاستن کے قید کاری پہنچے اور ماملے میں جانچ کا آشراستن دے کر ماملے کو شاند کرانے میں جھٹے ایک تیرہ گاؤں کے ساکیت نام کا یور اس کو پولیس آج پکڑ کے لئے اور ہمارے کارکرتاو نے کارکرتاو نے کہا کہ اس کو جبا دستی پسائے گا ہے اور اس کا کوئی دوست نہیں ہے اس پانیے پردھانی کی راجناتی کو لے پیشی اس پی میں نے اس پی سے بات کی میں نے انسپیکٹر سے بات کی اور انسپیکٹر نے بتایا کہ اس نے کبول کیا ہم نے کوئی بات نہیں ہے اگر کبول کیا ہے تو اس پر آگے کے کاروائی ہونی چاکی ہے لیکن میرے سامنے ہو جائے تو میں آیا اس کو بلایا ساکر کو اور وہ لنگڑاتے ہوئے چلا پوچھا کی کیا ہوا تو انہ پورا بھگن پیچھے سے کپڑے ہٹا کے دکھایا نیلا پڑا کہا کہ ان کو صبح سے کاتاٹھ لوگوں نے مارا ہے اور یہ امانوی کرت اس پتاو کہ اپرادی کرنی ماسا ہے اور یہ کاروائی نہیں ہونی تھی تو اسی کے لیے جو آبیتھے اس میں کاروکیاں پکڑ گئے آیا تھا اس کا نام روگو شاکیت تو اسی کے لیے یہ جہاں برگو کے امکہ یہ کہنا ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی چیزے اس کے ساتھ پیچھے اس کی جو ازاست کرا جائے کم روڈ ہے تو اپلکیشن آئی ہے اس میں کہتے ہیں ٹھیک اس میں جاتھ رہی لگتی آئی اور اس کو جو جو ہے جا گیا میٹکل ایٹا کیلی گنج بلوک کے بنی گاہوں میں اچھے پراتھمی ویدیالے میں تینات ادھیاپک اجے کمار میشن نے اپنی محنت اور لگن سے سکشا کا اسطر نجی سکولوں سے بھی اچھا کر دیا ہے بنی گاہوں کے نیواسی اپنے بچوں کو نجی سکولوں میں بھیجنے کی بجائے سرکاری سکول میں پڑھاتے ہیں دوہزار تیرہ میں سہایہ کندیابک کی سوا میں کار رہت ہوئے اجے کمار میشن نے سب سے پہلے بنی گاہوں کے ہی پرائیمری سکول میں سوائیں دی پرائیمری سکول کی اچھی سکشا اور بچوں کی سنکھا میں بڑھو سری کو دیکھتے ہوئے سکشا بیوہاگ کے اچھا سکول کو پرائیمری سکول کو سی بی سی پیٹرن کر دیا اس کے بعد شریف مرشی کی تیناتی دوہجار سترہ میں اسی گاؤں کے اچھے پراتمک ویدیالے میں ہوئی وہاں بھی ان کی محنت اور گرام باسیوں کے سیوگ سے اچھادکاریوں نے سی بی سی پیٹرن گھوشت کر دیا اتنا ہی نہیں اس ویدیالے میں سب سے ادھک دو سو دس بچوں کے پرمیش ہوئے بچوں کو کھانے کے لیے ملنے والے مدیان بھوشن میٹے میل میں گرووطہ ان کی پراتمک ترہتی ہے سب سے پورا پلانٹیشن کیا اس کو سو بیوستیت کیا اور بہت محنت اور لگن کے ساتھ اس کو چار چاند لگائے اور پڑھائی کا بھی ایک لیویل ہم لوگا نے استhaapیت کیا مانت اس لیے کہ سماج کے نرمان کے لیے سکھشا ایک بہت مہت پون کڑی ہے اور بینہ سکھشا کے دیش کا گکاس نہیں ہو سکتا اس لیے ہم سب لوگوں نے درد سنکل پی ہو کر پورے اسٹاپ نے نیترط چاہے میرا راہ ہو لیکن پورے اسٹاپ کا میرا سیوگ تھا اور سب نے مل جل کر اس بدیالے کو جلے میں سرب سریش بنانے کا پری بہت یوگ ممبائی ورراج شکر آمی راجیو کامیشن کے سیوگ سے دو اکٹوبر سے سولر ایمبیسٹر ورکشاپ کا آئیوزشن کیا جا رہا ہے اس میں دھریپور لودھا ورد ٹپل بلوک کے ایک سو دس اسکولوں کے دس ہزار پانس سو پین تیس بچوں کو سولر برانڈ بنایا گیا ہے سمو کی ایک سو تیرہ محلاؤں کو لیمپ اسیمبل کرنا سکھا گیا سمو کی محلائے سولر لیمپ بنا کر روزگار پرات کر رہی ہیں محلاؤں کا کہنا ہے سولر لیمپ بنا کر چار سو اسی روپے پر دن کمار رہی ہیں اور اپنے پروار کا خرش چلا رہی ہیں نبین ایو نبین اکران او روزا مانتر لے بھاری سرکار بھارتی پروت دوگی سنستان ممبئی ESSL اور اتر بدر راج گرام اجیوی کمیسن یہ چار اکرم کے سایوگ سجو جو چلا جا رہا ہے اور اس میں جو راج گرام اجیوی کمیسن کے انترگت جو سمسہتہ محلہ سمسہتہ سمجھ جو گھٹی دیں انہی کی محلاؤ کو لے کر اسیم لر اور ڈسٹی کار کیا اسیمبل کیا ہے سولر لیم کو اور یہ یوجنہ جو ہے سمو کی محلاؤں کے لیے راشتی گرامیڑ اجیوی کا مشن کی سمو کے محلاؤں کا تین سینٹر اس تھاپیت کیا گیا جس میں 113 محلائیں لگ کر کے سوروزگار بھی پرات کر رہی ہیں ستر لاک سوروزہ لیم بھی جن آئے ہمارے راشتی اکرامیر آج بھی کا مشن کی طرف سے ملی ہے ہمارے 26 میلہ اسیمبلی والی ہیں اور 16 میلہ جس ٹھوٹر ہیں جو اسکولوں میں جا کے لیم بترن کر رہی ہیں اسیمبلی جو چھ بیس میلہ ایک دن میں 40 لیم بنا اسے ہمارے بچوں کی ساکھ سبی کا خرچہ چلتا ہے اور کوسم دیدی ہیں بانیر والی انہوں نے ہم کو سمجھایا انہوں ٹرینگ اندبائی ہم کو یہاں کام ملا یہ ماتر سور پے کی ہے اور اگر یہ خراب ہو جاتی ہے تو اسے میں صحیح بھی کر سکتی ہوں پہلے لائٹ چلی جاتی تھی تو مجھے پڑھنے میں دکت ہوتی تھی اب مجھے کوئی فریشان ہی نہیں ہوتی ہے بنایا جاتا تھا فیکٹری سے پولیس نے پانچ لوگوں کو گرفتار کیا زلادکاری اب پولیس صدیق شک نے بڑی ماترہ میں ریپر پیکنگ سامگری اور مشینوں کو برامت کیا زلادکاری پرمہد کبار اپا دہائی نے کہا فیکٹری میں نکلی خات کی اتنا شک دوائیاں ایبم بیش بناتے پانچ لوگوں کو گرفتار کر جیل بھیج جا گیا ہے فیکٹری مالی کرشنبیر سنگھ کا پتا رگایا جا رہا ہے جلد ہی اس کو بھی پکڑا جائے گا زلادکاری نے نکلی خات بیش بنانے والوں کے خلاف شہر کتوالی میں مقدمہ درش کرایا ہے نیتی آیوک دوارہ جاری پیچھڑی جن پتوں کی سوچی میں سن بھدر کو بہار نکال کر مکہ دارہ سے جوڑنے کے لیے نت نئے پریاسوں کو مورت روپ دینے کی کوشش جاری ہے سن بھدر میں اس کا اپیو کی اچارہ ہے پلانٹ ابھی انتہ سومن سن نے بتایا کہ ایک گھنٹے میں سولہ سو اٹ بنانے کی شمتہ والی اس مشین سے ابھی بارہ سو اٹھو کا اتبادن کیا جارہ ہے خبروں میں آئیے آگے بڑھتے ہیں امیٹکر نگر میں ٹی بی مکت بیان دس اکٹوبر برستے 23 اکٹوبر تک چلایا جائے گا امیٹکر نگر کے موکچی کے سادھ کاری ڈاکٹر اشوک کمار نے پریس وارتہ کر بتایا کہ ٹی بی ہارے کا دیش جیتے گا کہ سلوگن کو ہم لوگ چلدارد کریں جن پر امیٹکر نگر کے تین بلوگ اکبر پٹانڈا بس خاری کو اس وشیش حبیان کے لیے چھنا گیا ہے یہ چھٹا چرن 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 لہا ہے اس سے پور میں پانچ چرن ہو چکے ہیں جس میں دو سو 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 مریج کھو جے گئے ہیں اس کے علاوہ سلق وصول نے کا اعلان کیا ہے یہ پہلا موقع ہو جب جیو کی طرف سے وائس کال کے لیے گراکوں سے پیسہ لیا جائے گا ابھی تک جیو کے چھے پیسے پرس منٹ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ شرق جنوری دو جار بیس تک پوری طریقے سے ختم کر دیا جائے گا لیکن اب ٹرائی نے پرامش پر جاری کر پرد بھاگیوں سے پوچھا ہے کہ اگر ٹرائی کی طرف سے پرانے آئی سی یو کی ڈیڈ لائن پی ایم نریند موڈی کی ادشتہ میں کل ہوئی کینڈری کرمیٹ کی بیٹھا کینڈری کرمچاریوں کو پانچ فیس ڈی اے کی گھوشنہ پی اوکے سے آئے وستہ پیتوں کو راحت پیکج بینگروریو میں پردھان منتری نواشاس تک چھنڈ کارکرم دھروف کا مانو سلسادن وکاس منتری رمیش بخریال نے کیا شبارم بھی کارکرم کے تحت دیش پر ساٹھ پرتبہ شالی چھاتروں کا کیا جائے گا چین چند شیکر آج وشوی دالے کانپور کے دوی چھان سماروں میں راج پال نے بانٹی ڈگریا کہا کرشی سکھ میں لڑکیوں کی رنطر پردی سنکھ میلہ تشکتی کرنکہ ہے ادارہ اور مینکوری میں نکلی خات بنانے کی پکلی گئی فیکٹری جہاں بڑی ماترہ میں راسانی پدار نکلی بینچ پیکنگ اسامگری اور گریپر کیا گیا پرامد پانچ لوگ ہوئے کے رفتار اور اسی کے ساتھ سمجھ چار سماعت ہوئے نمسکار موسیقی